پاکستان میں کرونا وارث کے حملوں میں شدت آگئی محلق وارث سے مزید چار امورات تعداد اٹھارہ ہو گئی ڈاکٹر زفر مرزا نے اکیس ہلاکتوں کی تصدیق کر دی کہتے ہیں ملک میں مریضوں کی تعداد ایک ہزار چھسو پچاس ہو گئی ہے کرونا کے لوکل ٹرانسومیشن کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے حکومت کا ریلوے اور اندرونے ملک فضائی آپریشن پانچ اپریل تک بند رکھنے کا اعلان اپوزیشن لیڈر شہباز شریف پھر حکومت پر برس پڑے کہتے ہیں کرونا کے مریض تیزی سے بڑھ رہی ہیں جلڑک دمات نہ کیے تو پنجاب میں بڑی تباہی ہو سکتی ہے حکومت انتقام میں اندھی ہو چکی ملک کھائی میں گر رہا ہے ایک شخص سیاس انتقام میں کرونا کی بجائے اپوزیشن اور میڈیا سے لڑنے میں مصروف ہے مزیراعظم عمران خان کچھ دیر بعد قوم سے خطاب کریں گے لوگ ٹاؤن اور شہرہوں کی بندش کے متعلق اہم اعلانات متوقع سندھ میں لوگ ٹاؤن میں مزید سختی صبح آٹھ بجے کھلنے والے پیٹرل پمس شام پانچ بجے بند کر آتیے گئے حکومت نے نیجے سکولوں کو چھٹیوں کے دوران فیس کی وصولی سے روک دیا صبح میں کرونا مجنسی فنڈ بھی قائم عوام سے مدد طلب کرونا سے جنگ میں سب ساتھ دیں مراد علی شاہ کی اپیر وزیراعلا پنجاب عثمان بوزار بھی کرونا وارث سے نمٹنے کے لیے متحرک پنجاب نے امداد پیکش کی منظوری دے دی صرف نام شناختی کارڈ اور موبائل نمبر بتانا ہوگا پہلے مرحلے میں پچیس لاکھ مستحق خاندانوں کو چار ہزار روپے کی مالی امداد ملے گی ملک میں لاکڈاؤن شہریوں نے آج بھی احکامات کی دھجیاں اڑا دی آج لوگ زیادہ باہر نکلے گاڑیاں بھی زیادہ چلیں بینکوں کے باہر تنخواہیں وصول کرنے والوں کا رش وزیراعظم کہتے تھے لاکڈاؤن نہیں ہوگا اب کیا ہو رہا ہے حکومت کی کوئی حکمت عملی نہیں وزیراعظم آپوزیشن کو پکڑ لیں یا کرونا کو شاہد خاکان عباسی کا امداد خان پرٹنز غیر قانونی تقروری ریفرنس میں رہداری زمانت منظور پاکستان ریلوے نے کرونا مریضوں کے لیے ٹرین کرنٹینہ سینٹر قائم کر دیا شیخ رشید کہتے ہیں تا حکم ثانی ٹرینیں نہیں چلیں گی کرفیو نہیں لگنا چاہیے یہاں سپین، اٹلی اور امریکہ جیسے حالات نہیں پندرہ روز میں کرونا نہ پھیلا تو وبا دم توڑ دے گی وزیر تعلیم سن سعید غنی کرونا وارث سے سہتیاب ہو گئے ان کے آج ہونے والے ٹیسٹ کے ریپورٹ منفی آئی ہے ادھر برطانوی شہزادہ چارلز سات روزہ آئیسولیشن میں گزارنے کے بعد باہر آ گئے شہزادہ چارلز کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا تھا سپریم کورٹ نے کہہ دیوں کہ رہائی روک دی ہائی کورٹ کے جانب سے قیدیوں کی رہائی کے فیصلے کل ادم عدالتوں اور صوبائی حکومتوں کو قیدی رہا کرنے کے مزید احکامات دینے سے بھی روک دیا گیا فریقین کو نوٹسز جاری ڈالر کو پر لگ گئے ڈالر ملکی تاریخ کی نئی ولندنی کا فرکر گیا سات پیسے کے اضافے کے بعد ایک سو چیاسٹ روپے چودہ پیسے کا ہو گیا عالمی مارکیٹ میں خام تیل مزید سستہ فی بیرل ڈالر قیمت سترہ سال کی کم ترین سطح پر آگئی پاکستان میں پیٹرول کب سستہ ہوگا بادل پھر برسنے کو تیار اسلام آباد لاہور راولپنڈی اتک جہلوم اور چکوال میں گھنگرج کی پیشکوئی سیالکورٹ ناروال گدھرات اور فیصل آباد میں بھی بادل برسیں گے پورے خیبر پختونخواہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش ہوگی لاغ ڈاؤن کے دوران کھلاریوں کا نئے انداز پاکستان میں کرونا وارث کے حملوں میں شدت آگئی محلق وارث سے مزید چار عمرات تعداد اٹھارہ ہو گئی ڈاکٹر زفر مرزا نے اکیس ہلاکتوں کی تصدیق کر دی کہتے ہیں ملک میں مریضوں کی تعداد ایک ہزار چھسو پچاس ہو گئی ہے کرونا کے لوکل ٹرانسمیشن کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے حکومت کا ریلوے اور اندرونے ملک فضائی آپریشن پانچ اپریل تک بند رکھنے کا اعلان اپوزیشن لیڈر شہباز شریف پھر حکومت پر برس پڑے کہتے ہیں کرونا کے مریض تیزی سے بڑھ رہی ہیں جلڑک دمات نہ کیے تو پنجاب میں بڑی تباہی ہو سکتی ہے حکومت انتقام میں اندھی ہو چکی ملک کھائی میں گر رہا ہے ایک شخص سیاسی انتقام میں کرونا کی بجائے اپوزیشن اور میڈیا سے لڑنے میں مصروف ہے مزیراعظم عمران خان کچھ دیر بعد قوم سے خطاب کریں گے لوک ٹاؤن اور شہرہوں کی بندش سے متعلق اہم اعلانات متوقع سندھ میں لوک ٹاؤن میں مزید سختی صبح آٹھ بجے کھلنے والے پیٹرول پمس شام پانچ بجے بند کر آ دیا گئے حکومت نے نیجی سکولوں کو چھٹیوں کے دوران فیس کی وصولی سے روک دیا صبح میں کرونا ایمجنسی فنڈ بھی کائن عوام سے مدد طلب کرونا سے جنگ میں سب ساتھ دیں مراد علی شاہ کی اپیر وزیرالہ پنجاب عثمان بوزار بھی کرونا وارث سے نمٹنے کے لیے متحرک پنجاب نے امداد پیکج کی منظوری دے دی صرف نام شناختی کارڈ اور موبائل نمبر بتانا ہوگا پہلے مرحلے میں پچیس لاکھ مستحی خاندانوں کو چار ہزار روپے کی مالی امداد میں لے گی ملک میں لاکٹاؤن شہریوں نے آج بھی احکامات کی دھجیاں اڑا دیں آج لوگ زیادہ باہر نکلیں گاریاں بھی زیادہ چلیں بینکوں کے باہر تنخواہیں وصول کرنے والوں کا رش وزیراعظم کہتے تھے لاکٹاؤن نہیں ہوگا اب کیا ہو رہا ہے حکومت کی کوئی حکمت عملی نہیں وزیراعظم آپوزیشن کو پکڑ لیں یا کرونا کو شاہد خاکان عباسی کا عمران خان پر تنس غیر قانونی تقرری ریفرنس میں رہداری زمانت منظور پاکستان ریلوے نے کرونا مریضوں کے لیے ٹرین کرنٹینہ سے انٹر قائم کر دیا شیخ رشید کہتے ہیں تا حکم ثانی ٹرینیں نہیں چلیں گی کرفیو نہیں لگنا چاہیے یہاں سپین، اٹلی اور امریکہ جیسے حالات نہیں پندرہ روز میں کرونا نہ پھیلا تو بابا دم توڑ دے گی وزیر تعلیم سن سعید غنی کرونا وارث سے سہتیاب ہو گئے ان کے آج ہونے والے ٹیسٹ کے ریپورٹ منفی آئی ہے ادھر برطانگی شہزادہ چارلز سات روزہ آئیسولیشن میں گزارنے کے بعد باہر آگئے شہزادہ چارلز کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا تھا سپریم کورٹ نے قیدیوں کی رہائی روک دی ہائی کورٹس کے جانب سے قیدیوں کی رہائی کے فیصلے کل ادم، عدالتوں اور سبائی حکومتوں کو قیدی رہا کرنے کے مزید احکامات دینے سے بھی روک کیا گیا فریقین کو نوٹسز جاری ڈالر کو پر لگ گئے ڈالر ملکی تاریخ کی نئی ولنترین کا پر پر گیا سات پیسے کے اضافے کے بعد ایک سو چیاسٹ روپے چودہ پیسے کا ہو گیا عالمی مارکیٹ میں خام تیل مزید سستہ فی بیرل ڈالر قیمت سترہ سال کی کم ترین سطح پر آگئی پاکستان میں پیٹرول کب سستہ ہوگا بادل پھر برسنے کو تیار اسلام آباد لاہور راولپنڈی اتک جہلوم اور چکوال میں گھنگرج کی پیش کوئی سیالکوٹ ناروال گدرات اور فیصل آباد میں بھی بادل برسیں گے پورے خیبر پکنونخواہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش ہوگی لوگ ڈاؤن کے دوران کھلاریوں کا نیا انداز کپتان ازر علی کا ساتھ ہی کھلاریوں کو پش اپ چیلنج کھلاریوں کی گھروں پر ہی فٹنس پریکٹس جاری سپریم کورٹ نے قیدیوں کی رہائی روک دی ہائی کورٹس کے جانب سے قیدیوں کی رہائی کے فیصلے کل ادم عدالتوں اور سبائی حکومتوں کو قیدی رہا کرنے کے مزید احکامات دینے سے بھی روک کیا گیا فریقین کو نوٹسز جاری ڈالر کو پر لگ گئے ڈالر ملکی تاریخ کی نئی ولنترین کا پر کن گیا سات پیسے کے اضافے کے بعد ایک سو چیاسٹ روپے چودہ پیسے کا ہو گیا عالمی مارکیٹ میں خام تیل مزید سستہ فی بیرل ڈالر قیمت سترہ سال کی کم ترین سطح پر آگئی پاکستان میں پیٹرول کب سستہ ہوگا بادل پھر برسنے کو تیار اسلام آباد لاہور راولپنڈی اتک جہلوم اور چکوال میں گھنگرج کی پیشکوئی سیالکورٹ ناروال گجرات اور فیصل آباد میں بھی بادل برسیں گے پورے خیبر پخنونخواہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش ہوگی لوگ ڈاؤن کے دوران کھلاریوں کا نئے انداز کپتان ازر علی کا ساتھی کھلاریوں کو پش اپ چیلنگ کھلاریوں کی گھروں پر ہی فٹنس پریکٹس جاری